ملاقات پنجاب میں معاہدے پر عمل نہ ہونے کا شک پا کر دیا معاملات حل کرنے کے لیے دونوں جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس اتوار کو ہوگا ملاقات میں وزیراعظم شہباز شریف نے چند روز میں ہونے والی قانون سازے پر اعتماد ملیا ملاقات میں ملکی سیاسی معاشی امور سمیت پنجاب اور سندھ کی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا گیا سندھ میں صلاح متاثرین کے بحالی اور امدادی سرکرمیوں پر بھی غور وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کو سندھ کے امور پر مکمل تعاون کے ایکی نہانی کرا دی پیپلز پارٹی کے وقت میں شہری رحمان پرویز اشرف اور نوید کمر شامل تھے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا رات گئے اجلاس پانی پی ٹی آئی سے ہونے والی ملاقات سے متعلق اعتماد ملیا اعلامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے جلسہ آٹھ ستمبر تک ملتوی کرنے کی حمایت کی بانی پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا وہ امن و عبان کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں آئندہ جلسے شیڈول کے مطابق ہوں گے مداخلت برداشت نہیں ہوگی محمود اچھکزی کے تحفوزات اور علیمہ خان کے اوڈیو بیان پر بھی بات ہوئی علیہ منگنڈا پور بھی اور کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے فیصلے کی تائید کی جلسہ منصوب کرنے کے اعلان پر علیمہ خان آزم سواتی پر برس پڑی کہا آزم سواتی کس کے کہنے پر صبح صبح بانی تحریک انصاف سے ملنے گئے آزم سواتی نے کس کے کہنے پر بانی کو جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام پہنچایا صبح ساڑھے سات بجے اڈیالہ میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات کیسے ممکن ہو سکتی ہے الزام لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر لوگوں نے بانی تحریک انصاف سے جلسہ ملتوی کروایا بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنے کا موجودہ قیادت کا ارادہ نہیں مشورے کے بغیر جلسہ ملتوی کرنے پر محمود اچک زی بھی نراز ہو گئے اپوزیشن اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں پی ٹی آئی کو دعوت نامہ نہیں دیا گیا اسلام اپا جلسہ ملتوی ہونے پر پی ٹی آئی کے کارکنوں میں پانچ پانچ ہزار روپے تقسیم وزیراعلا کے پی نے زوابی پہنچ کر کارکنوں اور گاڑیوں کے ڈرائیورز کو پانچ پانچ ہزار روپے دیئے مشیر اطلاعات خیبر پکتوں خواہ بیریسٹر سیپ کا کہنا ہے کہ کارکنوں میں پیسوں کی تقسیم کی کوئی بڑی وجہ نہیں وزیراعلا کے پی غریبوں کے ہوئے ہم درد ہیں انہوں نے اپنی جیب سے پیسے تقسیم کیے آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے ہاورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کی ملاقات سپاہ سالار نئے تعلیم تنقیدی سوچ اور اختراع کی اہمیت پر زور دیا آرمی چیف نے غلط معلومات اور جالی خبروں کے خطرات سے بھی خبردار کیا ہاورڈ بزنس سکول کے طلبہ کے وفت کو ذاتی تجربات کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرنے کی ترغیب دی طلبہ نے تعمیری باتشیت کی سہولت فراہم کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ آدھا کیا آرمی چیف سے ملاقات کرنے والے چوالیس رکنی وفت میں نو ممالک سے تعلق رکھنے والے طالب علم شامل تھے وزیراعظم شہباز شریف سے ہاورڈ بزنس سکول کے طلبہ کے وفت کی ملاقات وزیراعظم نے کہا حکومت ادارہ جاتے اصلاحات کر رہی ہے گورنرس کے نظام کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز ہے بیرونی اور اندرونی کرسے معشد کے لیے چیلنج ہے معشد کے ڈیجیٹائزیشن کو یقینی بنانے کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ایف بی آر کے ڈیجیٹائزیشن سے یہ ٹیکس بیس پڑھانے میں مدد ملے کی کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں سرک فیتے کا خاتمہ کر رہے ہیں ماہرین کے ساتھ مل کر آہندہ پانچ سال کے لیے ہومکرون اکنومک پلان کا جلد اعلان کیا جائے گا انٹرنیٹ کے سست روی کا علاج کیا ہے سینیٹر سر جوڑ کر بیٹھ گئے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفرمیشن ٹکنالوجی کا اجلاس چیرمن پی ٹی اے کی عدد موجودگی پر قائمہ کمیٹی کا اظہار برہمی سینیٹر افنان اللہ نے کہا ہمیں گزشتہ اجلاس میں انٹرنیٹ سرویس متاثر ہونے پر بریفنگ نہیں دی گئی قومی اسملی کی قائمہ کمیٹی برائے چیرمن پی ٹی اے نے پوری بریفنگ دے دی پی ٹی اے حکام نے اجلاس کو بریفنگ میں بتایا اٹھارہ جون کو ایک سب میرین کیبل میں فولٹ آیا تھا لوگ جب وی پی اے استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی آتا ہے پی لوڈ بڑھنے سے انٹرنیٹ سرویس میں خلل آیا ویب منجمنٹ سسٹم کی اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے قائمہ کمیٹی نے وزارت داخلہ سے ٹویٹر کی بندشتہ قائمہ کمیٹی نے وزارت داخلہ سے ٹویٹر کی بندشتہ